ناظرین آدھاب امسین اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آٹھ جنوری کو ٹریڈ یونینوں کے بند پر ناندر کل جماعتی تحریک نے اہم وضاحت جاری کی ہے شہرین ناندر کو کل جماعتی تحریک کی جانب سے یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ شہر ناندر میں کل آٹھ جنوری کو بند کے تعلق سے جو افائے گشت کر رہی ہیں کہ یہ بند کل جماعتی تحریک کی طرف سے جو ہے کال کیا گیا ہے حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے اس غیلت فہیمی کو سب حضرات دور کر لیں یہ بند کل جماعتی تحریک کی جانب سے کال نہیں کی گئی ہے بلکہ ٹریڈ یونین یعنی مزدوروں اور کامگار کامگاروں کے حقوق کے لئے جو ایک تنظیم آل انڈیا لیول پر کام کرتی ہے اس کی ایک شاخ ناندر میں ہے ان کی طرف سے یہ بند کال کی گئی ہے کل جماعتی تحریک کی طرف سے اس بند کو جو ہے صرف تائید کی گئی ہے اس بند کے اندر کل جماعتی تحریک کا کسی قسم کا عمالاً حصہ نہیں ہے اور نہ عمالاً اس میں شریک رہے گی کل جماعتی تحریک اور ایک بات یہ ہے کہ کل جماعتی تحریک سبھی عوام سے اپل کرتی ہے کہ کل کے جو بند ہے اس میں مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے جو آباد اٹھائی جا رہی ہے اس میں اگر آپ تعاون کرنا چاہے تو کریں اور چونکہ کل جماعتی تحریک کا قیام ین پی آر ینار سی اور سی اے انسانیت مخالف قوانین سے قوانین کے خلاف لڑائی کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا ہے لہذا کل کا جو بند ہے ٹریڈ اونین کا وہ صرف کامگاروں کے حقوق اور مزدوروں کے حقوق سلسلے میں ہے تو ہماری جو تحریک کام کرے گی وہ صرف ینار سی سی اے اور ان پی آر کے خلاف کام کرے گی اس لیے ہماری اپیل ہے کہ اگر کامگار اور مزدور حضرات یا بیوپاری حضرات تاجر حضرات اپنے طور پر رضا کانہ طور پر اگر بند کرنا چاہیں تو اپنے کام کو بند کریں کاروبار کو بند کریں ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی اپیل بند کی سلسلیم نہیں کی جا رہی ہے جیسا کہ مولانا سرور صاحب نے واضح کیا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کل جماعتی تحریک کی طرف سے بند کی اپیل جا رہی تھی یا اسی کوئی اپیل کوئی پوسٹر ہم نے نہیں نکالا ہے کل جماعتی تحریک کا یہ بند نہیں ہے بھارت بند ہے اور یہ بھارت بند آل انڈیا ٹریڈ یونین مزدور یونین ار ایمپلی یونین کی طرف سے کیا گیا ہے اور اس کو کل جماعتی تحریک نے تائید کی ہے لیکن آج جو ٹریڈ یونین کی ناندیڑ کی ایکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے کل جماعتی تحریک کی ان سے مشورہ لینے کے بعد ان سے پورا پریتمنان کے ساتھ میں مشورہ تباتلہ خیال کیا گیا اس میں یہ تبدیلی پیش آئی ہے کہ کیونکہ یہ مزدور اور ایمپلوئیز کے ایشیوز کو فوکس کرنے کے لیے بھارت بند ہے تو کل جماعتی تحریک کی طرف سے تائید تو خائم رکھی گئی ہے لیکن شمولیت کے جو فیصلہ تھا اس میں تبدیلی کی گئی ہے اس لئے ہم کل جماعتی تحریک کی طرف سے صاف الفاظ میں یہ اپیل کرتے ہیں کہ کل کے بند کو کل جماعتی تحریک کی تائید حاصل ہے لیکن ہم اس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں کل جماعتی تحریک کے کہنے پر دکانے بند رکھنے کا یا کام بند رکھنے کا اس کو کوئی فورس نہیں ہے لیکن رضاکارانہ طور پہ اگر کوئی حکومت کی مزدوری پولیسیوں کے خلاف میں اگر اپنے رضاکارانہ طور پہ بند رکھنا چاہتے ہیں سوہزپور تو بند رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مرضی سے رکھ سکتے ہیں لیکن اس تبدیلی کو آپ تھوڑا دھیان میں لے لیں کہ ٹریڈ یونین کی مشورے کے بعد میں شمولیت کا فیصلے میں تبدیلی کی گئی ہے اور تائید کا فیصلہ خائم ہے کل جماعتی تحریک کی نگرانی میں نوجوانوں نے کھڑکپورا کی جانب سے شہریت ترمیمی قانون کی خلاف احتجاجی دلسے کا انقاد کیا گیا متنازہ سی اے اے انرسی اور ان پی آر کے خلاف ملک بھر میں جاری احتجاجی تحریک کے تحت ناندر میں بھی مختلف پروگرامز لیے جا رہے ہیں اسی مقصد کے تحت ناندر میں ہم خیال تنظیموں کی نمائندوں کو لے کر ایک کل جماعتی تحریک قائم کی گئی ہے کل جماعتی تحریک کے زیرے تمام بلدی حلقے نمبر 18 کے نوجوانوں کی جانب سے کھڑکپورا علاقے کے سرسید احمد خان میدان میں ایک جلسے عام کا انقاد کیا گیا مفتی وقایت اللہ خالد خاسمی کی صدارت میں منقضہ جلسے میں مفتی مرتضہ مزباہی مولانا عبدالعظیم رزوی مولانا آصف ندوی مولانا محبوب قاسمی مفتی سلیمان رحمانی فیہ بودی بودھ بنتجی فاروق احمد فیروس خان لالا مولانا ایوب قاسمی حافظ محمد علی کارپورٹر عبدالفہیم شعب آفاق بلاد دھبالے وہ دیگر ذمہ داران موجود تھے جلسے میں مسلم رہنماؤں کے علاوہ دیگر مذاہب کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا شدید تھند کے باوجود جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جلسے میں امن و آمان کی بحالی کو ممکن بنانے کیلئے جہاں ایک طرف پولیس نے سیکیروٹی کے سخت انتظامات کیے تھے وہی دوسری طرف پارکنگ اور نظم و ڈسیپلین کو برقرار رکھنے کیلئے ہیپی کلپ اور خادمی نے امت کے والینٹرز کے علاوہ بلدی حلقہ نمبر اٹھارہ کے نوجواناں نے اہم رولادہ کیا آج جو یہاں پر ہماری حکومت جو ہے لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم جو ہے باہر سے غیر مسلم لوگوں کو بلا رہے ہیں تو مسلمانوں کو آپتی کیا ہے اور اس کے لئے کوئی سی اے کی ضرورت نہیں ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کو شہریت دینے کے لئے سی اے اے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ذریعے ہمارے ملک میں دیوائیڈن رولز کی پالیسی پیدا کر کے ہم کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے اور ہمارے ملک کو دوبارہ توڑ کر اس میں ٹکڑے ٹکڑے پیدا کرنا چاہتی ہے یہ ناریندرہ موڈی نے اور آمیت شہاں نے اور یہ منو کے بچوں نے انہوں نے اپنے من کی بات یہاں پر رکھی ہے اس یہ کبھیل لانے کی کوشش یعنی کی سوی دھان کو دھوکہ پہنچانے کی کوشش ان کی جاری ہے دوسری ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا پھر سوال وہی ہے کہ آپ ہمیں کرنا کیا چاہیے جس کا جواب سیدھا سیدھا ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا پکہ ارادہ کرنا ہوگا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ینارشی کے لیے اپنے ڈاکومنٹ ہرگیز نہیں زما کریں گے آپ ہمیں جیل میں ڈالیے ہم کورٹ میں اپنی ناغرکتہ ثابت کریں گے لیکن آپ کو نہیں بتائیں گے ہمارے ہی وٹوں سے سرکار بنانے والے وہ لوگ ہم سے ناغرکتہ مانگ رہے ہیں جن کے بھضورگوں نے انگرجوں کی گھلامی کو منجور کیا ہمارے لیے اس سے بڑی شرم کی بات کوئی نہیں دوسری بات مسلمان اپنے حقیقت کو خود اپنے آپ کو اور اپنے نزبول ان کو پہچانو قرآن کو لے کر میدان میں آئے مسلمان بھائیو ہم بھی تمہارے ساتھ ہے ڈرو من کہ یہ یا نہیں ہمارا یہ جو معاملہ ہے مل جل کر رہنے کا معاملہ ہے اور محبت سے رہنے کا معاملہ ہے اس کو مثال سے میں سمجھا کر بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک بس جا رہی ہے لوگ امم امام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں بڑے چھنداز سفر کر رہے ہیں اب اس کے اندر کوئی شخص کہنے لگے اور یہ پوچھنے لگے کہ بھائی آپ پر ٹکٹ بتائیے ٹکٹ بتا دیا گیا اب آپ یہ ثابت کیجئے کہ آپ کے والد صاحبی مہامندل سے سفر کر چکے ہیں ان کا ٹکٹ بتائیے کہاں سے بتائیں گے یہ بتائیے کہ آپ کے دادہ جان بھی جس سے لانڈبیس سفر کر چکے ہیں لہٰذا نہیں بتائے جا سکتا ہے لہٰذا ان چیزوں کو طلب نہ کیا جائے یہ کوئی مرحلہ ہمیں نہ دل سے قبول ہے نہ ذہن سے قبول ہے ہم یہ تمام چیزوں کو پھوکر مارتے ہیں ماریں گے ڈھوکر جوتی کیوں نوک پر یہ چیزوں کو ہم رکھتے ہیں اس کیوں کیا ضرورت پڑی میرے بھائی اچھا خاصہ دیش میں ہمان سلامت تھا یہ چھڑ دیا بات این آر سی پھر اس پر لوگوں نے شور مچا ہے پھر سی اے آر اس کو سی اے اے کر دیا گیا پھر دیکھ رہے کہ بات بڑھتی جا رہی بات بڑھتی جا رہی اب پہترہ بدل کے نئے اپن این پی آر کریں گے بولے ہیدر آباد کا ہمارا مہورہ گرے تو گرے ٹانگ اپر گتے اب گر گیا پورا چیت ہو گئے مگر ٹانگ اپر ہماری ہم ایک ایس پیچھے نہ ہٹنگ ہے تم ہٹا دے بھی کون تم پہلے سے ہٹے بھی جگہ سے جب مسلمانوں کے ہزاروں نو جوانوں کو بے کسور نو جوانوں کو دہشت گرد بول کر جیل میں ٹھونس رہی تھی تب مسلمان راستے پہ نہیں اترا جب گھر واپسی کے نام سے مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا تب مسلمان راستوں پہ نہیں اترا مابلین چنکے اور گوونچ کے نام پر جب مسلمانوں کو راستے پہ کچل کر مارا جا رہا تھا تب مسلمان راستوں پہ نہیں اترا تین سو ستر کی آر میں پورے کاشمیر کے لاکھوں لوگوں کو آپ نے جیل میں قید کر دیا تب بھی مسلمان راستوں پہ نہیں اترا جب آپ نے بابری مسجد کے فیصلے کو عدالت کو بھی اپنی طاقت سے اور ججو نے سپریم کورٹ کے راستے پہ آکے گوہر لگائی تھی کہ جمعیت خطرے میں تب بھی مسلمان راستوں پہ نہیں اترا بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا پھر بھی مسلمان راستوں پہ نہیں اترا لیکن آج راستوں پہ اترے اس ملک کا سنویدان بچانے کے لیے اترے اپنے مذہب کے لیے نہیں اترے متنازہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ملگیر سطح پر جاری احتجاجی تحریک تحت نانر کے ادھاپور تعلقے میں خواتین کی احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے شرکت کرتے ہوئے حکومت کے خلاف زوردار نارے بازی کی ریلی دوپہر دو بجے سے شروع ہو کر ساڑھے تین بجے عیدگاہ میدان پہنچ کر ختم ہوئی ریلی میں مسلم خواتین کے علاوہ غیر مسلم خواتین نے بھی شرکت کی اور شہریت ترمیمی قانون کے خلاف برہمی کا اظہار کیا ریلی میں شریک خواتین شہریت ترمیمی قانون مخالف مواد پر مبنی پلیکارٹس اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئی تھی نہائی تھی نظم و ڈسپلین کے ساتھ ریلی کا احتمام کیا گیا اختتامی مرحلے میں ریلی جلسے میں تبدیل ہو گئی جلسے کی قیادت کر رہی ذمہ دار خواتین نے اپنے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون ایک کالا قانون ہے اس قانون کے ذریعے حکومت مسلمانوں کو ملک سے بے دخل کرنے کے ناپاک ارادوں کو پورا کرنا چاہتی ہے منسپل کارپوریشن کے اپوزیشن لیڈر کی حیثے سے بی جے پی کے کارپوریٹر دیپک سنگھ راوت کا تقرور کیا گیا ہے آج منسپل کارپوریشن کے میئر دکشا دھبالے نے دیپک سنگھ راوت کو اپوزیشن لیڈر کے حیثے سے تقروری کا لیٹر جاری کیا اس موقع پر بی جے پی کے مہانگر پروین سالے ملین دیشمک کے علاوہ بی جے پی کارپوریٹر موجود تھے واضح رہے کہ کارپوریشن میں بی جے پی کے جملہ چھے کارپوریٹر ہے تاہم اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے بی جے پی کارپوریٹر میں باہمی طور پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے سابقہ میر شیلا کشور بھورے نے اپنے دور اختلافات میں بی جے پی کارپوریٹر گروپ ریدک اور سوڑی کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر تقرور کیا تھا لیکن اس تقروری پر بی جے پی کے دگر کارپوریٹروں میں مخالفت پائی جاری تھی دیپک سنگھ راوت نے اس مسئلے کو عدالت میں چیلنج کیا عدالت نے دیپک سنگھ راوت کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ وہی کارپوریٹر کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے دیپک سنگھ راوت کے حمایت میں بی جے پی کارپوریٹروں کے اکثریت ہونے کی وجہ سے انہیں یہ عہدہ دیا گیا آج بازابتہ دکشاہ کپل دھوالے نے عدالت کے فیصلے پر عمل آوری کرتے ہوئے دیپک سنگھ راوت کو اپوزیشن لیڈر مخرر کیا دیپک سنگھ راوت نے بی جے پی کے عالی خائدین کا شکریہ ادا کیا ڈیوکتی کی ہے اور جنتا کے لیے ہمیں کام کرنا ہے ناندر کی ویقاس کے لیے اور پبلک کے جو بھی اڑی اڑچنی ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ چوہستہ سم کے سوا میں رہیں گے آج ہماری وردو پکشنیتہ ماننی مہاپور نے ہماری نیوکتی کی ہے کس پرس پرس آپ کو بھاگ کہہ لیا اس کا کاران یہ تھا کہ تتکارن مہاپور انہوں نے جو وردو پکشنیتہ کے سلسلے میں سباگرہ میں جو illegal طریقے سے نیوکتی دی تھی مہاپور کے جنتے کے لیے ہم کوٹ میں گئے تھے ہم پشنے خلاب نہیں گئے تھے نہ کسی بیکتی کے خلاب گئے تھے ہم ماننی مہاپور تتکارن مہاپور نے جو گلت ڈیسیند یا سباگرہ میں جو کہ ہمارے ایکٹ نینٹل بھوٹی نین کے انسوار نہیں ہے کلم ایک ایک انسوار نہیں تھا ہم نے وہ مانگنی کی تھی اس حساب سے آپ اس کی نیوکتی کرو ہمیں کچھ پورلم نہیں لیکن مہاپور نے تتکارن مہاپور نے مانمانی کروار کرتے ہوئے اس نیوم کو بھگل دیتے ہوئے کام کرنے کے ویسے ہم نے ہائی کوٹ میں ان کے خلاب پیڈیشن ڈھکل کی تھی اور ماننی نیالیا نے اس پیڈیشن میں ہمارے جیسا پچھلہ دیا ہے کہ یہ ان کے پاس سنکیہ بڑھے ان کی انسوار ان کی نیوکتی کیجئے اس کے بعد ماننی تتکارن مہاپور اور کوئی سدشو سپنیگ کوٹ گئے تھے وہاں کی فائل ڈیسپیس ہو گئی اس کے بعد ماننی آج کے جو مہاپور ہیں انہوں نے میری کوٹ کے نیرنے کے انوصار اور اٹ کے انوصار میری نیوکتی دی ہے پدبہر کے ویشے میں میں بتانا چاہوں گا ہمارے ناندیڑ کے لوک پری اخازدار سری پرتا پاٹی چھکلی کر ساپ مہانگرد اچھے پرمین جی سالے اور ہمارے بھارتی جنتا پاٹی کے سر پتدھی کاری ان کا ٹیم لیتے ہوئے ماننی خازدار سب کا ٹیم لیتے ہوئے مانگرد اچھے پتدبہر سکھ کروں گا ہمارے بھارتی کاری ناندر تلے کے سولہ پنچائز سمیتیوں کے چیئرمن ونائیب چیئرمن کے انتخابات منقل ہوئے جس میں کانگریس پارٹی نے بازی مارتے ہوئے آٹھ پنچائز سمیتی کے چیئرمن کے احدے حاصل کیے وہیں بجے پی چھے اور ایک جگہ پر شیوسینہ پارٹی نے چیئرمن کے احدے پر جیت درچ کرنے میں کامیابی حاصل کی ناندر پنچائز سمیتی کے چیئرمن کا احدہ کانگریس پارٹی کے خاتون امیدوار کاویری واگمارے اور ڈپٹی چیئرمن ایڈوکیٹ راجل کر کے نام کا بلا مخابلہ انتخاب عمل میں آیا واضح ہو کہ ناندر پنچائز سمیتی کے چیئرمن احدے کے لیے کھلے زمرے کے لیے مختص کیا گیا تھا جس میں اوپن زمرے سے منتخب ہو کر آئی خاتون شعبہ لکشمی سوریہ ونشی کا انتخاب کیا جانا تائے تھا لیکن این انتخابات سے خبلی اوپی سی زمرے سے منتخب ہو کر آئی خاتون امیدوار کاویری بالا جی واگمارے کے نام کا انتخاب چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے لیے ایڈوکیٹ راجل ہٹکر کے ناموں کا انتخاب عمل میں آیا اس موقع پر اہم عددار کھلے زمرے کی خاتون شعبہ لکشمی سوریہ ونشی کو نظر انداز کی جانے پر ان کے شوہر بالا جی سوریہ ونشی کر غمگین ہو کر روتے ہوئے نظر آئے اس موقع پر سابق امیلے ڈپی ساوند نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کانگرنس پارٹی کے عالی خائدین رائے دہندگان کی پسند امیدوار کو ہی چیئرمن کے لیے منتخب کرتے ہیں اس موقع پر ناندر پنچائے سمیتی کے چیئرمن اہدے کے لیے کاویری واگمارے ڈپٹی چیئرمن کے لیے ایڈوکیٹ راجل ہٹکر نئے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن اہدے داروں کو سابقہ امیلے ڈپی ساوند منہور پارٹی لشندے شیخ حسینہ بیگم شیخ عبدالفہیم گنگا پرسات کاکڑے ڈاکٹر وینیش نکھاتے اور دیگر پنچائے افراد نے مبارک بات پیش کی دونوں کا بلا مخابلہ انتخاب ہونے پر انہوں نے کانگرنس پارٹی کے عالی خائدین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حکومت کے متعدد اسکیموں کے تحت ناندر پنچائے سمیتی کے گاؤں میں ترخیاتی کاموں کو انجام دیں گے داروں کو سابقہ امیلے ڈاکٹر وینیش نکھاتے اور داروں کو سابقہ امیلے ڈاکٹر وینیش نکھاتے اور دیگر پنچائے داروں کو سابقہ امیلے ڈاکٹر وینیش نکھاتے اور دیگر پنچائے سمیتی کے گاؤں میں ترخیاتے اور دیگر پنچائے سمیتی کے گاؤں میں ترخیاتے اور دیگر پنچائے موسیقا 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 باہل شاستری جامبے کر کے یوم پیداش کو یوم صحافت کے طور پر ریاست بھر میں منائے جاتا ہے اسی دن کی مناسبت سے آج دفتر زلہ اسپی احاتے میں ایک تخریب مناخت کی گئی جس میں زلہ اسپی وجے کمار مگر نے اخبارات کے مدیران نمائندے الیکٹرانک میڈیا کے نمائندوں سے ملاخات کر کے یوم صحافت کی مبارک بات دیتے ہوئے گلاب کا پھول اور ڈائری پیش کر کے انہیں تحینیت پیش کی اس موقع پر صحافیوں نے خطاب کیا ساتھی زلہ اس پی ویجے کمار مگر نے بھی خطاب کیا اور شہر کے موجود حالات پر تبادے خیال کیا تقریب میں محکم پولیس کے آلاف سران بھی موجود تھے بعد یعنی تقریب میں صحافیوں کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی احتمام کیا گیا تقریب میں محکم پولیس کے آلاف سران بھی خطاب کیا تقریب میں محکم پولیس کے آلاف سران بھی خطاب کیا تقریب میں محکم پولیس کے آلاف سران بھی خطاب کیا زلہ پریشت اردو اسکول کرکھیلی میں اساتذہ کے تقریبات کے لیے مسلم طلبہ نے زلہ پریشت کے سیئے او کا گھراؤ کیا مہاراشت کے مختلف مقامات کے سرکاری اردو اسکولوں میں اساتذہ کی کئی آسامیاں خالی پڑی ہے ریاستی حکومت نے پچھلے کئی سالوں سے نئے اساتذہ کے تخرورات نہیں کیے ہیں جس کے سبب اقلیتی طلبہ کا زبردست تعلیمی نقصان ہو رہا ہے ایسی ہی ایک مثال ناندر زلے کے تعلقہ دھرمباد کے کرکھیلی گاؤں میں ان دنوں دیکھنے کو مل رہی ہے زلہ پریشت اردو اسکول پہلی جماعت تا دہم جماعت پر مشتمل ہے یہاں زلہ پریشت کے اردو اسکولوں میں صرف چار اساتذہ ہی ہیں جس کے وجہ سے اسکول کا تعلیم نظام بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے پرائمری ٹیچر ہی باخی اسکول کے طلبہ کو پڑھا رہے ہیں اطلاعات کے مطابق کرکھیلی کر زلہ پریشت اردو اسکول میں کل ایک سو ستر طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کے لئے محض چار اساتذہ ہی درس و تدریس کے خدمات انجام دے رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اساتذہ کی کمی کے سبب یہاں سیکڑوں بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے آج اسکول کے طلبہ نے ناندر زلہ پریشت کے چیف ایکزیکیٹوی آفیسر کا گھیراو کیا گھیراو کے بعد زلہ پریشت کے محکم تعلیم کے افسران نے طلبہ کو تیرہ جنوری تک اساتذہ کے تقررات کرنے کا یقین دیا جس کے بعد طلبہ نے اپنے احتجاج کو واپس لیا مہاراست راجی اردو شکشک سنگڑنا کے ذمہ داران میں کارپورٹر سید شیر علی، اسماعیل جاویز، سماجی کارکون شیخ احمد، شیخ اسلم، شیخ مہین الدین، شیخ یونوس، شیخ مبین، شیخ انور موجود تھے آج ہم لوگ جلہ پریشت کو سی او ساپ کے چیمبر کے سامنے بچوں کو لے کر دھرنا دینے کے لیے آئے تھے ہمارے جو کرکھیلی میں جلہ پریشت ہائی سکول کرکھیلی کا جو اردو میڈیم سکول ہے وہاں پر ٹیچوروں کی بہت دکت ہے اور وہاں پر کم سے کم پاس ٹیچر جو ہو سو ابھی خالی ہے کوئی بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سے پہلے تین مہنے پہلے جو ہم بچوں کو لے کر آئے تھے تب ہمارے کو ٹیمپراری ٹیچر کے لیے ایک جاوید نام کے سر کو بھیجے تھے اور ان کو تین مہنے کے بعد بھوکر بھیجا دیا گیا یہ کالا بازار یہاں پر جلہ پریشت میں چل رہا ہے اس لیے ہم پھر سے بچوں کو لے کر یہاں پر دھرنا دینے کے لیے آئے تھے اور شکشن سواپتی ان کے چیمبر میں نگر پالی کا کے شکشن آدھیکاری اور باقی دیگر آدھیکاری لوگوں کو بٹھائے کر جو میٹنگ لیے گئی اس کے اندر یہ ٹھہر آیا گیا کہ تیرہ تاریخ تک جو ہے وہ جو ٹیچر گیا ہوا ہے وہ ٹیچر کو ریٹن لائے جائے گا اور اس کے بعد اگر تیرہ تاریخ کے بعد جو بھی ٹیچر رہیں گے جلہ بدلی کے ہوئے ان کو بھرتی کیا جائے گا اس بات پر جو ہے ہم لوگ میٹنگ کو صحیحاتہ دیتے ہوئے ہم اپنا یہ برخص کر دیئے اگر تیرہ تاریخ کے بعد اگر ہماری مانگ پوری نہیں ہوتی ہے تو ہم کونسا بھی تیرہ اندولان اور کچھ بھی جو ہے اس کے بارے میں آتما دہن بھی کیا جائے گا اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کا زوابدار پورا شاسن کے طرف رہیں گا جلہ پرشد اس کی زوابداری لینا پڑے دیکھئے آج کرکھلی کے موزہ کرکھلی کے اندر جو طلبہ کا یہاں پر مظاہرہ ہوا ہے کہ وہاں پر ٹیچرز نہیں ہونے کی شکایت ہے اس سے پہلے بھی شکایت آئی تھی تو مہارش راجعہ اردو شکشک سنگڑنا کی طرف سے ہم نے وہ مسئلے کو حل کیا تھا لیکن پھر بار بار یہاں سے یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ٹیچر وہاں پر جاتا ہے تھوڑا سا ایک دو مہنے ڈیوٹی کرتا ہے اور ٹرانسفر کر کے واپس آ جاتا ہے اس طرح بچوں کے تعلیم نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے اس بنیاد پر یہاں پر تمام طلبہ اور ان کے سرپرس حضرات یہاں پر آئے تھے اور ٹھئے آندولن کیے تھے لیکن آج یہاں پر ہمیں اردو شکشک سنگڑنا کی طرف سے یہاں پر مدیستی کی اور ہمارے مساری گروہ جی سر سے ملاخط کی بانسوڑے سر تھے اور ہمارے ڈیپٹی سی او ساپ تھے ان سے مطالبہ کیا اور انہیں یہ ہمیں کیوں تیخن دیا کہ تیرہ تاریخ کو میٹنگ لگا کر اس مسئلے کی جل سے جل ایک سوئی کریں گے اور جو ٹیچر یہاں پر ڈیوٹی چھوڑ کر گیا ہے اس کو جل سے جل اسی مقام پر پھر سے مطلب ڈیپٹ کریں گے اس طرح کا انہوں نے وعدہ کیا ہے آگے کا لائے عمل ہم بلکل انشاءاللہ اگر یہاں پر یہ عمل یہ ان کی مطالبہ مطالبہ پورا نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر ٹھئے آندولن کیا جائے گا عدی کاریوں کو جانے نہیں جائے گا کیونکہ اسٹڈونٹ کو لے کر کیونکہ یہ تعلیم کا مسئلہ ہے دی جارہی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اس طرح کا نعرہ دیا جارہا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں بغیر ٹیچر کے وہاں پر اسکول میں جارہی ہیں اور ان کے تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پرشاشن ہے اور اس پرشاشن کو اس کے نون لینا چاہیے اور جل سے جل اس کو اس مسئلے پر حل کر اور انگباد ٹائمز کے ایڈیٹر شوہیب خسرو کو سینئر صحافی مرزا احمد علی بیک چکتائی صحافتی ایوارڈ سے نوازا گیا یوم صحافت کے زمن میں ہر سال مانسہ فانڈیشن اور مراتھی راجی مراتھی پترکار سنگ کی جانب سے صحافتی اعزازات دیے جاتے ہیں اس سال کا اردو صحافت کا مرہوم مرزا احمد علی بیک چکتائی صحافتی ایوارڈ اور انگباد ٹائمز کے ایڈیٹر شوہیب خسرو کو رکنے اسمبلی بالا جی کلیان کر کے ہاتھ ہو دیا گیا مہاراشت اسٹیٹ مراتھی جنرلسٹ اسوسیشن پچھلے بارہ سالوں سے یہ ایوارڈ دے رہا ہے ایوارڈ ہر سال میمانسہ فانڈیشن مہاراشت اسٹیٹ مراتھی جنرلسٹ اسوسیشن پترکار پریس کانسیل سمکشہ منتن کریٹیو گروپ ہومن رائٹس فانڈیشن کے اشتراک سے صحافت کے شعبت وابستہ صحافیوں کو ہر سال ایوارڈ دیے جاتے ہیں ناندر کے سیادری ریسٹ ہاؤز میں منخدہ ایک تقریب میں مہمانان کے ہاتھوں ایوارڈ کی تقسیم عمل میں آئی سابق رکنے اسمبلی بی پی ساون کی صدارت میں منخدہ اس تقریب میں رکنے اسمبلی مہن راہ ہمبرڈے رکنے اسمبلی شپالا جی کلیان کر زلا کلیکٹر ارون ڈونگرے زلا اسپی ویجے کمار مگر سینئر صحافی عبدالسطار عبدالمختار آبید بھی موجود تھے ڈاکٹر شنکرہ چوہان صحافتی آوارڈ ممبئی کے ای بی پی ماجہ کی ورشالی یادو سارنگ کو نوازا گیا تیس سال سے زیادہ عرصے سے شعب صحافت میں خدمات انجام دینے والے اور سینئر ایڈیٹر آنند کلیان کر کو آن جہانی رامشور بیانی جیون گورو آوارڈ سے نوازا گیا جبکہ شعب صحافت میں امدہ کارکردگی اپنے والد کی روایت کو برخرا رکھنے والے اور انگباد ٹائمز کے ایڈیٹر شعب خسرو کو سینئر صحافی مرزا احمد علی چکتائی سینئر صحافی آوارڈ سے نوازا گیا واضح ہے کہ مرزا مرہوم احمد علی چکتائی آزادی کے بعد ناندر کے افتدائی صحافیوں میں شمار کیے جاتے ہیں ان کے نام پر صحافیوں کو ہر سال عزاز دیا جاتا ہے اور انگباد ٹائمز کے ایڈیٹر شعب خسرو کو مرہوم مرزا احمد علی بیغ چکتائی صحافتی اعزاز ملنے پر ناندر کے سینئر صحافی عبدالستار آریف روزنامہ گداوری ابزرور کے ایڈیٹر محمد عبدالمختار عابد روزنامہ کامل یخین کے ایڈیٹر محمد صادق ممبئی اردو نیوز کے ریپورٹر ایڈوکیٹ محمد شاہد ناندر ٹوڈے کے نائم خان ایم سی ان اردو نیوز کے ریپورٹر حیدر علی دیگر نیند کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی ایم سی ان اردو نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی آدھا